فیسیلیٹیشن سینٹرز ہر جگہ پہ بنا دیئے گئے ہیں قریب ترین جو فیسیلیٹیشن سینٹر ہے وہاں پہ آپ جائیں اور اپنا لرنر بنا کچھ لوگوں کے یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم ڈائریکٹ ایش ٹی وی لرنر بنوا سکتے ہیں آپ کبھی بھی نہیں بنوا سکتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اور بخت اور آپ دیکھ رہے ہیں پولیس لوگ ناظرین اگر آپ ڈرائیونگ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس اپنی سواری بھی موجود ہے تو یاد رکھیں قانونی طور پر آپ اس ڈرائیونگ کرنے کے تب ہی اہل ہوں گے جب آپ کے پاس ایک ویلیڈ ڈرائیونگ لیسنس ہوگا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈرائیونگ لیسنس کے حصول کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کی اقسام کتنی ہے تو اس حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے انسپیکٹر ناظرین صاحب آئین سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم صاحب انسپیکٹر صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ڈرائیونگ لیسنس کی اقسام کتنی ہے ڈرائیونگ لیسنس کی اقسام ہوتی ہے چار جو بیسک چار چار سے پانچ ہے لیکن اس کے علاوہ بھی کئی جو چیزیں اس میں فال کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے موٹسل کار ہے اس کے علاوہ LTV ہے then HTV ہے اس کے بعد آپ پی ایس پی کی جانے بھی آتے ہیں اب لوگوں کو یہ ہی پتا ہوتا کہ ہم نے لائسنس بنوانا کی اس چیز کا ہے اب جس کے پاس گاڑی ہے دیکھیں آپ پرائیویٹ اگر آپ نے اپنے ویہیکل چلانی ہے آپ کی اپنی ایک گاڑی ہے then آپ جسٹ ایک کار کا یا موٹسیکل پلس اس کو ایڈ کرنے لائسنس بنوائیں ہم لوگ LTV کا لرنر بنوان لیتے ہیں then جب ان کو پتا چلتا ہے کہ LTV ایک کمرشل لائسنس ہے اور اس کی جو ریکوائرمنٹس ہے وہ تھوڑی سی ڈفرنٹ ہوتی ہیں تو وہ در جا کے پھس جاتے ہیں اگر آپ اسی کو یہ چیز کو اگر آپ کے نالج میں ہو کہ آپ نے کس کیٹیگری میں پال کر کے کون سا لرنر بنوانا ہے then I think یہ چیز زیادہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر دیتی ہے اور وہ اپنا جو لائسنس ہے وہ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں یہ بتائیے کہ ڈرائیویٹ لیسنس کی حصول کا طریقے کار کیا ہے کیسے اپلائے کرنا ہے کتنی فیز پی کرنی ہے ڈرائیویٹ لیسنس حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے جو اس کی کمپلسری جو کنڈیشن وہ یہ ہے کہ آپ کو اٹھارہ سال کا ہونا آپ کا لازمی ہے جب آپ اٹھارہ سال کے ہو گئے ہیں آپ کا آئی ڈی کارٹ بن چکا ہے then آپ لائسنس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اب اس کے لیے طریقہ کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ مختلف ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھتے ہیں آل پنجاب میں وہ مختلف ڈسٹرکٹ میں جہاں پہ آپ ہوں گے اگر آپ کا ایڈریس ادھر ڈسٹرکٹ ہے تو آپ اس جگہ سے لرنر بنوا سکتے ہیں لیکن اگر آپ لاہور کے ہیں then لاہور میں تو سی ٹی بیل میں بڑا فیسلیٹیٹ کر دیا لوگوں کو پہلے مجھے یاد ہے کہ جسٹ ہمارا جو سی ٹی آفیس ہے وہاں پہ ہی لرنر بنتے تھے لیکن اب فیسلیٹیشن سینٹرز ہر جگہ پہ بنا دیئے گئے ہیں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں پہ جو آپ کا قریب ترین ایریہ ہے وہاں پہ آپ جائیں اور اپنا لرنر بنوانے لرنر کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ایڈی کارڈ کی اپنے پاس رکھنی ہے اور ایک ٹکیٹ ٹکیٹ ایک بھی ہو سکتی ہے دو بھی ہو سکتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کٹیگریز کس میں کتنی کا بنوانا ہے اگر آپ نے جسٹ موٹسیکل کا بنوانا ہے تو آپ کے پاس ایک ٹکیٹ ہونا چاہیے سکسٹی کا اگر آپ نے موٹسیکل پس کار کا لرنر بنوانا ہے دن آپ کے پاس دو ٹکیٹ ہونے چاہیے سکسٹی پلس سکسٹی اور ساتھ میں آئیڈ کارڈ کی بھی دو آپ نے کافی کروالی نہیں ہے آپ سنٹر سے کسی بھی کسی جو قریبی ہے وہاں پہ آپ وزیٹ کرے ہیں اور وہاں پہ جا کے آپ اب تو اور آسانی یہ ہوگی ہم نے لوگ کہتے تھے بڑا رش ہوتا ہے بڑی چیزیں مشکل ہیں تو راستہ آپ آپ اپوائنٹ میں لے کے آپ جائیں آپ اپوائنٹ میں لیں گے آپ کو ٹائم مینچن ہوگا کہ اس ٹائم پہ آپ نے آنا ہے اسی ٹائم پہ آپ کو آپ کا لرنر جو ہے دو منٹ کی بات ہوتی ہے دیٹا فیڈ کرنا ہوتا ہے دو جو کنسرن پرسن ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے اس نے دیٹا فیڈ کرنا ہے آئیڈ کارڈ کی کوپی اور ایک ٹکٹ آپ کو چاہیے ہوتی ہے فور ون کٹیگری اگر اپنے کٹیگری کو بڑھانا ہے تو وہ پھر فردر آگے چلتا جاتا ہے اب اس میں بھی تھوڑا سا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ لرنر اگر اپنے لٹی بی میں جانا ہے یا کمرشل کی طرف جانا ہے لٹی بی بی ڈریکٹ آپ لرنر بنوا سکتے ہیں جن لوگوں کو اگر کمرشل آپ کو کہتا ہے ڈرائیور جو حضرات ہوتے ہیں ان کو کمرشل لائسنسی ریکوائیڈ ہوتا ہے فور جاوب ٹھیک ہے اب اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ لرنر کے لیے ایک دو کنڈیشن لٹی بی لٹی بی کے لرنر کے لیے آپ اسی طرح آئی ڈی کارڈ کی کوپی اور ٹکیٹس تو ریکوائیڈ ہے فردر اس میں ایج افیکٹ کرتی ہے کہ اگر آپ اب آب فیفٹی ہیں دن آپ کو ایک میڈیکل فارم ریکوائیڈ ہوتا ہے وہ کوئی بھی ایم بی بی ایس ڈاکٹر جو ہے وہ سائن کر سکتا ہے اس کے اندر جو بھی ریکوائیرمنٹ فارم کے اندر ٹیٹیل ہوتی ہے کہ اس کے سیتھ کے یا ہیلتھ پوائنٹ او بیو سے اس کے لرنر کے حصول کے لیے کیا طریقہ کار ہے کیا آپ ڈائریکٹ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے لیے جو ایل ٹی وی لائسنس ہے اس کے لیے آپ اکیس سال کے ہیں تو آپ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ اکیس سال کے نہیں ہیں تو آپ ایل ٹی وی کے لیے اپلائے نہیں کر سکتے اور اگر آپ نے ایل ٹی وی سے ایچ ٹی وی جانا ہے تو کچھ لوگوں کے یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم ڈائریکٹ ایش ٹی بی لرنر بنوا سکتے ہیں آپ کبھی بھی نہیں بنوا سکتے ہیں آئل ٹی بی کا لائسنس آپ نے پہلے بنوانا ہے اس کو جب تین سال ہو جائیں گے دن آپ ایش ٹی بی لائسنس کی جانب جا سکتے ہیں اسی طرح پھر ایش ٹی بی کا لرنر بنتا ہے اور پھر آپ فردر جو ہے پروسیڈ کر سکتے ہیں انسپیکٹر ناسی صاحب بہت شکریہ آپ کا آج ہم نے آپ کو بتایا کہ ڈرائیونگ لائسنس کی اقسام کتنی ہوتی ہیں اور اس کے لرنر کے حصول کا طریقہ کار کے آئے نیکسٹ میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ فورٹی ٹو ڈیز گزرنے کے بعد ریگولر ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کا طریقہ کار کے آئے تب تک کے لیے اپنے محضبان عمروخت کو اجازت دیجئے اللہ حافظ